اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کھیلوں کا جو چینل ہے اس میں انہوں نے بقاعدہ ہومو سیکشولٹی یعنی ہم جنس پرستی اور غیر فطر عمل عمل قوم لوت کے خلاف سخت آواز اٹھائی تو بقاعدہ پوری انٹرنیشنل میڈیا اس بندے کے پیچھے پڑ چکی ہے اور بقاعدہ ان کو حق کی آواز اٹھانے پر ان کو پریشر میں ڈالا جا رہا ہے اور ان کے خلاف بقاعدہ کمپین چل رہی ہے اور بقاعدہ جو خاص کر انٹرنیشنل بڑے بڑے جو نیوز پیپر ہیں دیکھیں جیسے مثلا دا گارڈین ہو گئی اور سی این این ہو گیا اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں بلومبرگ ہو گیا اور دا ٹائمز اور مختلف جو بی بی سی بھی اس میں شامل ہے جیسے کہ عربی بی بی سی میں میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی ادھر یہ دیکھیں عربی بی بی سی میں بھی بقاعدہ انہوں نے اس میں لکھا ہوا اس کے خلاف اور یہ ویڈیو کیا تھی جس کے بارے میں اس کو بڑی سخت رد عمل اور رییکشن کا سامنا کرنا پڑا آئے ہم دیکھتے ہیں وہ بول رہے کہ یہ جو شزوز جنسی ہے یعنی جو ہم پرستی ہے ہم جنس پرستی اور الگی بی ٹی کے جو ایجنڈا ہے یعنی نعوذ باللہ عمل قوم اللوت کے خلاف ہمارے بچوں کو اویرنس ان کو تعلیم دینی چاہیے اور لوگوں میں بھی اس کے بارے میں بترانا چاہیے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کو آہستہ آہستہ پھیلائے جا رہا ہے اس کو نورملائز کیا جا رہا ہے اور وہ کیسے کیا جا رہا ہے آپ وہ دیکھیں وہ بول رہے یہ جو ایجنڈا ہے یہ بقاعدہ اس کو پھیلائے جا رہا ہے کدھر ابھی جو پورے دنیا میں جو سب سے پاورفل جو پریمیر لیگ ہے انگلیش پریمیر لیگ جو فوٹبال کا بہت بڑا ایک کھیل ہوتا ہے اس میں اس کو بقاعدہ نورملائز کیا جا رہا ہے اور کیسے کیا جا رہا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا آپ میرے ساتھ رہیے گا تو وہ بول رہے ہیں کہ یہ جو ہومو سیکشولٹی ہے اور الگی بیٹی کا جو ایجنڈا ہے یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے اسلام کے خلاف ہے اور اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے وہ آپ کو بھی دلیل سناتا ہے دیکھیں آپ ایک کھلاڑی کے غیرت جذبہ حمیت اور دینی ایمانی روحانی یعنی وہ بتا رہے کہ دیکھیں قرآن میں اور اسلام میں جس کو سب سے سخت اور سب سے بدترین سزا دی گئی ہے جس کے بارے میں ذکر آتا ہے وہ ہے قوم لوت کیوں انہوں نے یہ حرکتیں کی تو ان کو سب سے بدترین سزا دی گئی جو لوگ بولتے کہ اس بارے میں بات نہیں کرو یہ کوئی اتنا معروف یا لوگوں کو نہیں پتا ہے وہ بولتے نہیں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے کیونکہ آہستہ آہستہ یہ پھیلائے جا رہے اور لوگوں کو اس سے یعنی ان کے جو آئیڈیاز ہے آئیڈیالوجی ہے اور ان کی فطرت کو بقاعدہ مسخ کیا جا رہے موجود فلیزم یہ اصل میں ایک جو انہوں نے جو پریمیر لیگ میں بقاعدہ اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ابھی ان کے خلاف بقاعدہ سوشل میڈیا پر ٹویٹر فیس بک انسٹیگرام ان کے خلاف بقاعدہ کمپین چلائے جاری ہے پورے دنیا سے جو الگی بی ٹی کو سپورٹ کرتے ہیں چاہے وہ لبرلز ہوں یا کافر ہوں یا جس جس بھی آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتے ہو اور دیکھیں یہ اصل میں کس وجہ سے انہوں نے یہ آواز اٹھائی تھی یہ آواز اٹھائی تھی ایک چیز ہے جس کو بولتا ہے ریمبو لیسس اس کو بقاعدہ جو فوٹبال کے ذریعے اس کو نورملائز کیا جارہے دیکھیں یہ ان کا اوفیشل چینل ہے اوفیشل اکاؤنٹ ہے پریمیر لیگ کا یہ دیکھیں آپ لوگ یہ کیسے اس بندے کو یہ ریمبو کا پیدایا ہے اور یہ ریمبو جو ہے یہ الگی بی ٹی کی جو ایجنڈا ہے اس کے علامت ہے یعنی وی سپورٹ اگر آپ نے یہ بان لیا تو اس کا مطلب ہے وی سپورٹ الگی بی ٹی اس کا یہی انڈیریکلی ڈیریکلی یہی معنی ہوتا ہے تو انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور وہ یہ بھی کہہ رہے کہ ان چیزوں کو سپورٹ ان چیزوں کو سپورٹ میں کھیلوں میں نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے گروں میں اور ہمارے جو بچے دیکھتے ہیں فیملیز دیکھتی ہیں ان کو یہ انڈیریکٹلی ایک میسج جاتا ہے کہ یہ نورمل چیز ہے اور یہ نورملائز کرنے کا ایک انداز ہے اور یہ صرف دنیا بر میں نہیں بلکہ جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ برسغیر میں بھی اور خاص کر پاکستان میں بھی یعنی پچھلے سال یا اس سے پہلے جب یہ جو حقوق نسوہ فیمنسٹ جو نعرہ لگواتے ہیں حالانکہ ان کو حقوق نسوہ کے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے ذرہ برابر بھی یہ انہوں نے بقاعدہ ان کے جو مارچ ہوا تھا جو بڑے بڑے نعرے لگائے تھے میرے جسم میرے مرجی اس میں بقاعدہ انہوں نے الگی بیٹی کو سپورٹ کیا تھا ہومو سیکشولٹی کو عمل قوم لوت کو بقاعدہ سپورٹ کیا تھا بلکہ نعوذ باللہ جو مسخ شدہ لوگ ہیں ان کو ادھر لاکے مجرہ ڈانس بےہودہ فاحشہ بغیرتی اور زلالت کی انتہا کر دی تھی اور ابو تریکہ نے بعد میں یہ بھی بتایا کہ یہ صرف اسلام کے خلاف ہے بلکہ یہ انسانیت کے خلاف بھی ہے اور بھی انہوں نے بہت سی باتیں بتائیں ہیں جو قابل غور ہے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں آپ لوگ کے قیمتی وقت نہیں لینا چاہتا لیکن یہ میں نے اس لئے تاکہ آپ لوگ کو بھی پتا چلے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے اور لوگ بقاعدہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں بقاعدہ ہومو سیکشولٹی عمل قوم لوت کو نورملائز کروایا جارہا ہے انٹرنیشنلی اور یہ ایک منظم انداز میں اور ویسٹرن کنٹریز اس پہ آپ کو زور لگاتی ہے بلکہ بہت سی جو ایڈز ہیں جو مساعدات معاونات جو ویسٹرن کنٹریز آپ کو دیتی ہے قرضہ وغیرہ اس کے شرائط میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے تو آپ سب لوگ اس بارے میں اپنے علاقے میں اپنے ماحول میں اپنے گھر میں اپنے محلے میں اس بارے میں آویرنس پھلائیں اس سے پہلے کہ نعوذ باللہ یہ ایک نورمل اور ایک عام جیسا سمجھنے لگ جائے لوگ جیسے کہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی ویسٹ میں بھی پہلے یہ ایک معیوب ایک غیر معقول ان نیچرل غیر فطری عمل انڈریز میں اس کو نورملائز بلکہ اگر اس کے خلاف آپ آواز اٹھائیں گے تو آپ کو مجرم آپ کو منٹل اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ لائے جاتا ہے جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ